پنگ بول ٹیسٹ کے چرچہ سورو گانگلی صرف ایک ہی بلے باز کی بلے بازی دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ ہے روحی شرما روحی شرما کا ایڈن گارڈن کے ساتھ کیا کچھ کنیکشن ہے اور کس طرح سے ٹیسٹ میچ اور ونڈے کرکٹ میں روحی شرما نے ایڈن گارڈن کے میدان پر دھمال اور کمال کیا ہے اس پر آگے ایک بڑی رپورٹ دکھائیں گے اور اس پر چرچہ بھی کریں گے ہمارے ساتھ رتندر سوڈی جھڑیں گے چنڈی گھر سے ان سے سورو گانگلی کے کپتانی میں آپ کھیلیں اور سورو کی پسند اور ناپسند کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور ایسے میں جو ایڈ بنائی گئی پنگ بول ٹیسٹ میچ کو لے کر وہاں صرف روحی شرما کا ذکر ہونا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں روحی شرما ایڈن گارڈن کا کنیکشن وہاں پر کام آیا کیسے آپ دیکھتے ہیں اس ایڈ کور سورو گانگلی کی جو شرما جی کے ساتھ پسند کی بات کی جاری ہے جی ہاں رجیب یہ بہت اچھا سوال ہے سورو گانگلی ایک جو جارو کپتان رہے ہیں اور ان کو وہ سب پلیئر پسند ہیں جو جو جارو ہیں جو ہمتی ہیں جو جنون سے کھیلتے ہیں محنت کرتے ہیں اور روحی شرما اس کی جیتی جاگتی ایکزامپل ہیں بہت بڑے پلیئر ہیں روحی شرما ان کے لیے اہم موقع ہے ایڈن گارڈن ایک ہسٹورک گراؤن پنک بال سے میچ ہو رہا ہے تو وہاں پہ ایک اتحاس رچنے کا اور سورو گانگلی بہت خوش ہوں گے کیونکہ روحی شرما ان کے پسندیتا کھلاری ہیں اگر روحی شرما سو یا دو سو بناتے ہیں تو سورو گانگلی کی کوئی نہ کوئی بڑی سٹیٹمنٹ ضرور آئے گی ان کو کانگریچولیٹ کرنے کے لیے تو جی ہاں ایک بڑا ٹیسٹ میچ بڑا موقع اور اس میچ میں جو رنز بنائے گا جو بھارت کو جتائے گا اس کا جو نام ہے نا سنہیرے اکشرو میں لکھا جائے گا کیونکہ یہ پنک بال ٹیسٹ میچ ہے رجیب دو سو چونسٹ مجھے لگتا ہے وہ بہت بڑی پاری تھی اور یہ ایڈن گارڈنز ہیپی ہنٹنگ گراؤنڈ ہے روحی شرما کا بہت بار پلیئر جب کسی گراؤنڈ میں پہنچتا ہے اس کو ایک فیلنگ آتی ہے کہ یہاں پہ تو میں رن بناؤں گا اور جب پہلی بال کھیلتا ہے تب بھی سوچتا ہے کہ آج بڑا موقع ہے تو جب یہ منوبل سے پلیئر کھیلتا ہے تو لمبے رنز بنتے ہیں اور روحی شرما شاید کچھ ایسی ہی پکچر سے ایسے ہی مائنڈ سیٹ سے جائیں گے جب پہلا بال کھیلیں گے ایڈن گارڈنز میں تو یہاں بڑا موقع ہے اور وہ اس کو جو ایڈن گارڈنز کا ریکارڈ ہے بلکل بھی خراب نہیں ہونے دیں گے اور بڑا نوک کھیلنا چاہیں گے بلکل بڑا نوک اس لیے بھی کھیلنا چاہیں گے ان کا کانفیڈنس بہت بڑا ہوا ہوگا ریتندر اگر ہم ٹیسٹ کرکٹ کی بات کریں خاص طور سے دکشن افریقہ کے خلاف وہ تین شہ تک لگا کے آئے حالانکہ پہلا ٹیسٹ میچ جو اندور میں تھا بانگلہ دیش کے خلاف وہاں پہ وہ جلدی آؤٹ ہوئے یہ قصر بھی وہ پوری کرنا چاہیں گے اس بڑے اور احتیاسک دن پہ اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بڑا کھیلاری وہی ہے جو بڑے پلیٹ فارم پر بڑے موقع پہ جا کے شاندار پردشن کرے جی رجیف ستائیس ٹیسٹ میچ روی شرما کھیل چکے تھے کچھ خاص نہیں کیا تھا اور ان کو اوپن کر آیا گیا بہت لوگوں نے کرٹیسائز کیا شاید مجھے بھی لگا کہ اوپن پہ ان کی جگہ ٹیسٹ کرکٹ میں نہیں بنتی ہے بہت دین آئی آف تو ٹیک مائی ورڈز بیک کیونکہ انہوں نے پورے کرٹکس کو گلت پروف کر دیا ہے اور ایک اوپنر ایسے اُبھر کے آئے ہیں جو ورلڈ کے بیسٹ اوپنر لگتے ہیں جب کھیلتے ہیں تو جی ہاں ایک میچ میں رنز نہیں بنایا ہے بنگلہ دیش کے خلاف تو چلیے ایڈن گارڈن کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ ان لمحوں کو بھی یاد کر لیا جائے جب ایڈن گارڈن کے میدان پر بھارتی کرکٹ کی کچھ احتیاسک پردرشن دیکھنے کو ملے وہ چاہے سال دوہ جار ایک کی احتیاسک ٹیسٹ میچ جیت کی بات کرے جہاں پر رہول درویڈ اور ویویس لکشمان کے بیچ میں بڑے ساجے داری دیکھنے کو ملی اور اس کے بعد ہربجن سنگھ نے ہیٹرک لگائی پھر ہم جیسے کی چرچہ کر رہے تھے کہ روی شرما نے دوہ رہ شہ تک لگایا اور یہ وہی میدان ہے جہاں پر کلدی پیادوں نے ہیٹرک لی سال دوہ جار سترہ میں اور اب باری ایک بار پھر ایک ایسے احتیاسک دن کی ہے جو شاید انڈین کرکٹ ہسٹری میں ایک انوکھی جگہ پر رکھا جائے گا کیونکہ یہ ٹیسٹ میچ اپنے آپ میں ایک یادگار ٹیسٹ میچ ہے جس کا ذکر بار بار پورو بھارتی کپتان اور ابھی کے بورٹ کے پرسیڈنٹ سورو گاؤنگلی لگاتار کر رہے ہیں کئی یادگار اور احتیاسک لمحے جڑے ہیں اگر ہم بات ایڈن گارڈن کے میدان کی کرے ہیں ریتندر کئی احتیاسک اور یادگار لمحے تو آپ کے بھی ذہن میں آگے ہوں گے اس ریپورٹ کو دیکھ کر سال دو جار ایک سے لے کے سال دو جار سترہ تک کئی یادگار پرفورمنس ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں ایڈن گارڈن کے میدان پر جی ہاں رجیب ہربجن سکھ کی ہیٹ ٹرک کو کون بھول سکتا ہے کیونکہ وہ میچ جو بھاتی ٹیم جیتی تھی وہ پرفورمنس جو ہربجن نے دی تھی تو اس کے بعد ایک احتیاس رچا گیا اور آج بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے تو ایڈن گارڈن کا کچھ ملال ایسا ہی ہے رجیب یہاں پہ جو اچھا کرتا ہے اس ہسٹورک میدان میں تو اس کو یاد رکھا جاتا ہے جیسے لارڈز کو ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا میدان ہے ورلڈ کا ہسٹورک گراؤنڈ ہے تو ایڈن گارڈنز نمبر ایک یا نمبر دو پہ آتا ہوگا دنیا کے بیس میدانوں میں تو جی ہاں بڑا موقع ہے روی شرما کے لیے بھاتے ٹیم کے لیے ویرات کوئلی کے لیے ایک بڑا اتھیاس رچنے کا رتندر ایک ایمپورٹن چیز ہو رہا ہے کہ دو جو بڑے پرفارمنس ہے وہ پرفارمنس کرنے والے پلیئرز ابھی اس کرنٹ انڈین سکوائڈ میں ہے روی شرما پاری کی شروعات کر رہے ہیں ان دنوں اور کولدی پیادو سکوائڈ میں ہے یہ کتنا کانفیدنس بڑھاتا ہوگا کہ اتنے بڑے ریکارڈز لے کے آپ ٹیسٹ کرکٹ کھلنے پنگ بول ٹیسٹ کرکٹ کھلنے اتحاس رشنے آپ میدان پر اتریں گے رجی بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں جس گراؤن میں سو لگتا تھا ہم چاہتے تھے وہیں پہ میچ ہوتے رہیں سارے میچ وہیں ہوں لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا تو اب ایڈن گارڈنز میں روی شرما نے جو جو کیا ہے ریکارڈ وہاں پہ رچا ہے تو اب وہ وہاں دوبارہ جا رہے ہیں پنگ بول سے کھیل رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ اگر یہاں پہ سو رن لگ جاتے ہیں یا دو سو رن وہ بنا دیتے ہیں تو ان کا نام سنیرے اکسرو میں لکھا جائے گا ویسے ہی بہت بڑے دگج پلیئر ہیں ان اس پومپ اس پومپ اس موسٹ ڈینجرس بیٹسمن ان دے ورلڈ اور وہ اس موقع کو دونوں ہاتھوں سے بنانا چاہیں گے تو چلیے یہ احتیاسک لمحہ ہے بھارتی کرکٹ کے لیے اور اس احتیاسک لمحے کے گواہ ہم بنیں گے آپ بھی بنیں گے اور بھارتی ٹیم کے وہ تمام کرکٹس بنیں گے جو کرکٹ کے میدان پر اتریں گے اجی کرانے ٹیم کے وائس کپٹن اور ویرات کولی ٹیم کے کپٹن اس پنگ بال ٹیسٹ میچ کو لے کر اپنے آپ کو کس طرح سے ایکسپریس کرتے نظر آئے آئیے وہ سن لیتے ہیں شکریہ ہم نے zo این بیڈو پیشت میں جو سمید بیڈا ہم جو جو کٹن گوڑی بزور و ویرات پیشت کا میکگل جو ہمتنے قید پاکٹن گوڑی جو پیشت کا میک ہے میرے دیکھنے جانا اور مفیقات دیکھنے میں ہمارے کامل کرتا ہے ہم نمید کرتا ہے اور اسم کا سبب کچھ باستی لگتا ہے دیکھنے دیکھنے پاس دیکھنے دیکھنے ہمارے دیکھنے دیکھنے لگتا ہے کہ آپ نے کچھ پیش روزنے کے لئے بارے ہم نے راول باید کیا اور جواتے ہیں جوڑا ہمیں جوڑا پاکستان کوئی لئے رائعہ کاری کیا کم مرمز بائی لئے وہاں سکتا ہے جس بھی تکتا ہے جوڑا جوڑا سکتا ہے جوڑا سکتا ہے یہ سکتا ہے جوڑا سکتا ہے جوڑا میں سے سکتا ہے بد Abon کے لئے پس پیچھا ہے وہ شہر کے لئے سب سے ڈیوزر کے لئے ملتا ہے کم مشاہرات بھی میں نے patente کیا تو اچھاً جیسے سکتا ہے اور میں نے اس سے پیچھا ہے وہaguaatin آتی میں ڈیوزر کے لئے کہ جميع شکر جنہوں نے تعلیم فی سکتا ہے مطلبapproفے جنہوں تقیدو رکھر پڑھر سدھنیلی ونی پلائیں گے ریڈ باال تو میں اعتقدر ہمارے کے لئے ریفلیکسز تو پنگ باال کو لے کر ہر طرف چرچہ ہو رہی ہے وہ چاہے میدان کے اندر ایڈمیسٹریٹیو کی بات کریں جہاں پر سورو گاؤنگلی لگتار پنگ باال کو لے کر بہت اصلاح دکھا رہے ہیں تو وہیں بھارتی ہے کرکٹرز بھارتی کپتان اور کپتان بھی پنگ باال کو لے کر کچھ جادہ ہی چرچہ کر رہے ہیں بائیس نومبر وہ تاریخ ہوگی جب اتحاس رچہ جائے گا کلکاتا کے ایڈن گارڈن کے میدان پر پنگ باال ٹیسٹ میچ کو لے کر عجیق رانے بھی اس کے سوئنگ اور مومنٹ کو لے کر بات کر رہے تھے ویرات کولی بھی سیم مومنٹ کو لے کر چرچہ کر رہے تھے کیا یہ ٹیسٹ میچ میں باال کی امپورٹنس تھوڑی زیادہ بڑھ گئی آپ کو لگ رہا ہے منصفت اس کے کہ ہم ایک پراپر ٹیسٹ میچ رجیب بال کا جو ڈنکا ہے نا یہ پوری دنیا میں اب بول رہا ہے یہاں تو میرے ہاتھ میں بھی یہ چھوٹا پنک بال ہے یہ کریزی بال ہے لیکن کچھ نہ کچھ بال کا رنگ ایسا ہونے والا ہے ٹیسٹ میچ میں اور کلگتا بھی اس رنگ میں سجنے والا ہے تو جی ہاں بال کی بہت بات ہو رہی ہے بٹ اینڈ آف ڈڈے جو اچھی کرکٹ کھیلے گا اور بھارت کا پریشر بنگلہ دیش پہ بہت زیادہ ہے تو مجھے ایسا لگ رہا یہ میچ بھی تین دن سے زیادہ نہیں چلنا چاہیے اور بھارت یہ پنک بال ٹیسٹ میچ کندوینسنگلی جیت کے بتانا چاہے گا پوری دنیا کو کہ ہم نمبر ون ٹیم ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں چلیے بہت بہت شکریہ رہی تندر آپ کا ہمارے ساتھ جھڑنے کے لئے تو ہماری اس خاص پیشکت میں فیلالت نہیں